نمازکار سواگت آپ سب کا میں ہوں آپ کے ساتھ مین آکشی شوران کوہلی نے کہا کہ وہ کچھ برینڈز کا وگیاپن نہیں کریں گے اس کے لیے انہوں نے قرار کو رینیو کرنے سے منع کر دیا دلیل صاف صاف دی کہ جب میں اس پروڈکٹ کا استعمال نہیں کرتا تو پھر میں کیوں اسے دوسروں سے خریدنے کو کہوں جس دن کوہلی سے جڑی ایک خبر آئی اسی کے آس پاس ایک اور خبر آئی ممبئی میں کچھ لوگ ایک بیلڈر کے شکار ہو گئے بیلڈر سینکڑوں لوگوں سے تھگی کر کے نکل گیا اور اس بیلڈر کا انڈوسمنٹ ایک فلم ابھی نہیں کر رہی تھی اور ہماری آج کی چرچہ سیلیبرٹی کے وگیاپنوں پر ہی ہے جس میں ہم کچھ سوالوں سے روبرو ہوں گے لیکن ہماری چرچہ کا کینر یہی ہوگا کہ کیا سیلیبرٹی کو کسی برینڈ کو انڈوس کرتے ہوئے اس کی گنمتہ کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ کسی ایسے پروڈکٹ کا وگیاپن کرتے سمیں اس کے جو سب ہی پہلو ہیں ان پر گوھر کر لیں جی برینڈ وہی جو خود کو بھائی ویرات کو لیا اپنے سیلیبرٹی سٹیٹس کی ذمہ داری سمجھنے لگے ہیں کھلا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ کوئی فیرنس پروڈکٹس اور سوفٹ ڈرنگ کا وہ پرچار نہیں کریں گے کیونکہ یہ جنگ فور اور رنگ بھیج سے جڑا ہوا ماملہ ہے پہلے پوری ریپورٹ دیکھیں اس کے بعد چرچا ٹیم انڈیا کے کپتان اور یوٹھ آئیکون ویرات کوہلی نے سوفٹ ڈرنگ کمپنی پیپسی کی کروڑوں روپے کی ڈیل توڑتا وہ اس کمپنی سے 2011 سے جڑے تھے ان کا کونٹریکٹ رینیو ہونا تھا پر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیا اور تھو اور وہ فیرنس سکریمز کبھی پرچار نہیں کریں گے ویرات کوہلی خود کوئی سوفٹ ڈرنگز نہیں پیتے اس لئے انہوں نے سوفٹ ڈرنگ کمپنی کے ساتھ نئی ڈیل سے انکار کر دیا ہے ویرات نے کہا کہ میں اسی چیز کا پرچار کرتا ہوں جسے میں خود استعمال کرتا ہوں میری سخت ٹریننگ سسٹم میں سوفٹ ڈرنگز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میں خود کو فٹ رکھنے کے لیے بہت کڑی ٹریننگ کرتا ہوں میں بلکل جنگ فورڈ نہیں کھاتا قریب دو دشک پہلے پورو بیڈمنٹن کھلاڑی اور مکھے راشتری بیڈمنٹن کوچ پولیلا گوپی چند بھی ایسا ہی فیصلہ لے کر ایک شاندار آفر ٹھوکرا دیا تھا پولیلا کا کہنا ہے کی میں یوگا، دھیان اور ایک سخت ڈائٹ فالو کرتا ہوں اور میں نے سوفٹ ڈرنگز نہ پینے کی قسم کھائی تھی جب میں نے سال 2001 میں All England خیتاب جیتا تھا تا مجھے یہ آفر ملا تھا چونکہ میں کوئی سوفٹ ڈرنگز نہ پیتا تھا اس لئے موٹی رکم کی ایوز میں میں نے اوروں کو اس کے لئے بڑھاوہ نہ دینے کا فیصلہ کیا سینا نیوال، ٹی وی سندھو اور پی کشیپ جیسے اپنے کھلاڑیوں کو بھی میں نے سوفٹ ڈرنگز نہ پینے کو کہا ہے کوہلی فیلال ہرول لائف کے برینڈ ایمبیسٹر جو گلووال نیوپریشن کمپنی ہے اس لئے انتر ویروت ہوگا اگر کوہلی سوفٹ ڈرنگز کا پرچار کرتے رہیں گے ویسے ویرات کوہلی ایک دن کا پانچ کروڑ پر چارج کرتے ہیں اور وہ سترہ برینڈ انڈوز کرتے ہیں ایسے میں ویرات کوہلی کا پیپسی جیسے برینڈ کا نہ کہنا یقیناً آج کی بازارو دنیا میں چونکانے والا ہے ساگر گپتا نیوز وڈ انڈیا اور ہمار ساتھ مہمان موجود ہیں ان سے پریچہ آپ کا کروا دیں ان سے ہی ہم چرچہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ دراصل یہ پورا کا پورا جو کارکرم ہے چلتا کیسے ہے کیسے اس میں سیلیبیٹی جو ہے وہ ایک طریقے سے اس انڈ یوزر تک جاتا ہے اور اس کو لبھاتا ہے اور اس کے بعد پورا کا پورا بازار یہ چلتا ہے لیکن برینڈ وہی جو خود کو بھائے تو دراصل اپنی سویدھا انصار ہاں بھی کر دی جاتی ہے اور اپنی سویدھا انصار نکار بھی دیا جاتا ہے دلیب چیریان ایمیج گرو ہمارے ساتھ ہیں آجر آترا پور کرکیٹر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے چرچہ میں پروفیسر شریرام خنہ کنزیومر رائٹس ایکٹیویسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ورش وکیل ریکھا اگروال بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل رہیں گے آپ سب کا بہت سواگت ہے اور پہلا سوال دلیب چیریان جی آپ سے بازار بڑی چیز ہے اور ہر جو کمپنی بازار میں اترتی ہے منافع کے لیے اترتی ہے اس منافع میں وہ جنتہ کا کس طریقے سے نقصان کرتی ہے کیسے یہ پورا نیکسس چلتا ہے ذرا یہ سمجھائیے ہم کو دیکھیں بازار میں منافع کے لیے ہی کمپنیز کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے ہیں پر جو پروڈکٹ بیچتے ہیں کئی پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں گورنٹ کے سٹینڈرڈ کے انسار کی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے پر گورنٹ بھی اپنے صرف سوارت کے لیے کئی پروڈکٹس کو علاو کرتے ہیں جیسے سگریٹس ہو جیسے سوفٹڈرنگز ہو یہ پروڈکٹس آپ سب کو پتا ہے کہ باڈی کے لیے اپنے شریر کے لیے ہانکاری ہے پر ان میں صرف ایکسائز اور سیلس ٹیکس کے مادیم سے جو ان کو ریونیو ملتا ہے اس کے لیے وہ ان کو پروڈیوز کرنے دیتے ہیں اب جب سیلیبریٹیز ان پروڈکٹس کو انڈورز کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سیلیبریٹی یہ کہہ رہا ہے میں سیلیبریٹی کو بلیب کرتا ہوں تو اس سے مارکٹنگ اچھا چل جاتا ہے پر جب کمپنیز کوئی بھی سیلیبریٹی کو چوز کرتے ہیں کیا گورنٹ کو کوئی رول بنانا چاہیے کہ سیلیبریٹی ایسے چیزوں کو نہ انڈورز کرو میرا خیال میں وہ صحیح نہیں ہے سیلیبریٹی اگر خود سوچیں کہ اس پروڈکٹ کو جو میں نہیں استعمال کرتا ہوں اس کو میں نہیں انڈورز کروں وہ صحیح ہے کیونکہ اگر سیلیبریٹی گلت پروڈکٹ کو انڈورز کریں تو سیلیبریٹی کا بھی برینڈ ویلیو جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا کیونکہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں تب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ سے میرا ہانی ہو رہا ہے اور وہ دورپیوگ ہو رہا ہے سیلیبریٹی کا جو ویلیو ہے تو میرا خیال میں سیلیبریٹی خود خود سمجھنا چاہئے پر کئی چیزوں میں سیلیبریٹی کو پتا نہیں ہوگا جیسے کوئی سیلیبریٹی کسی سیمنٹ کمپنی کو انڈورز کریں تو اس کو کیسے پتا کی سیمنٹ کا قوالٹی اچھا ہے کہ نہیں کوئی سیلیبریٹی کمپنی کوئی two-reагñ پر کو back کرتا ہے تو ان کو کیسے پتا کہ میں تو میرے خیال میں کنزیومر کو بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سیلیبریٹی نے اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے کی نہیں کہ یہ سبجک کی ضرورت ہے کیا ہے جی سر کنزیومر کیا ہے وہ بھی میں آپ سے جانوں گے لیکن آجے راترا آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو کیونکہ دیکھئے برینڈ ویلیو جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور جب کوئی ایک برینڈ بن جاتا ہے اور کسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ وہ اسوسیٹ ہو جاتا ہے رہتا ہے اس برینڈ کے لیے اس کمپنی کے لیے اس پروڈکٹ کو بازار میں لے کر جانا اور لوگوں کے سامنے اسے پرستط کر کے بیچ دینا تو ایسے میں یہ سیلف کانشینس جیسی چیز جو کہی جا رہی ہے کیا واقعی ہوتی ہے میں کہوں گا کہ یہ ویراد کولی کا بہت اچھا جیسٹر ہے کہ انہوں نے ایسا سوچا کیونکہ آج کل کے یوگ میں جو پلیئرز کی اگر ہم بات کریں ان کا کرکٹ کیریئر بہت لمبا نہیں ہوتا اور بہت انسرٹین ہوتا ہے تو ایسے میں سبھی پلیئرز سبھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ کھیل کے پرفارم کریں اور جتنا ہو سکے ان کا انڈوسمنٹ سے فنینشلل سٹیبلٹی بھی اپنی جیون ملائیں کیونکہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ نیکس سیریز میں بھگوان نہ کریں آپ کو کچھ انجری ہو جاتی ہے یا فارم کی ویراد بہت اچھا کھیل رہے ہیں آپ کی کپتانی کر رہے ہیں سب کچھ ہے پھر بھی پلیئر یہ چاہتے ہیں کہ وہ میکسیمم ارن کر لیں اپنے کیریئر میں جو بھی ان کا ہے اور ایسے میں ویراد کولی کا انڈوسمنٹ کے لئے منہ کرنا بہت بڑا جیسر ہے کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں سپیشلی ویراد کو بہت فالو کرتے ہیں اور برانڈ ایمبیزر ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایسی چیزیں کو پرموٹ نہ کریں جو ہیلتھ کے لئے اچھی نہیں ہے تو بہت اچھا یہ کارے اور اس سے ان کی چھوی جو ہے اور اوپر جائے گی اس کا مطلب یہ رہے گا کہ آگے سے وہ جو بھی انڈوسمنٹ لیتے ہیں تو ان میں لوگوں کی اور جدہ کانفیڈنس رہے گا کہ اگر یہ انڈوسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہی ہوگی اور اس پروڈکٹ کے لئے بھی بڑا اچھا رہے گا کہ وہ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہوگی ٹھیک ہے مارکیٹ اور مارکیٹنگ سے جڑا تو یہ پورا مسئلہ ہے اس ہے ریکہ جی یہ جو ستھی ہے کہ اب پروڈکٹ کو تو دیکھیں فائدہ ہو جاتا ہے وہ کنزیومر کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ شریرام خننا جی سے سمجھیں گے لیکن کئی بار یہ بھی ہوتا ہے جیسے شراب کے ایڈ کے لئے منع کر دیا گیا کئی کھلاڑیوں کی طرف سے منع کیا گیا تو اس کو لے کر تاریف بھی کی جاتی ہے کیونکہ آپ رول موڈل ہیں لیکن اسی آرڈ میں سوڈا بیس دیا جاتا ہے اب یہ جنتہ کو سیدھے سیدھے بے وکوف بنانے کی استطیق نہیں ہے تو پھر کیا ہے دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے اسپیشلی ہم اگر یوپیڈی کی بات کریں آپ ویرات کولی کا ابھی ان کے سندر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک صوف برنگ کے ایڈورٹیزمنٹ کو کرنے سے منع کر دیا تو ایک عام آدمی جو ہے وہ زیادہ سوچتا نہیں ہے اس سمیں وہ صرف ایک تصویر ہے اس سے پرابابت ہو جاتا ہے ایڈورٹیزنگ کی دنیا میں ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ ایک چھوی جو ایک اکٹر کی ہوتی ہے آپ اس کو ہزار ورڈز میں بھی کہیں تو وہ شاید آپ کی چیز نہیں بیکے گی پر آپ ایک ویرات کولی کو آپ کو ایک صوف برنگ کی بوتل کو پیتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید ویرات کولی سبے سے لے کے شام تک اسی کول برنگ کو پیتے ہیں تو اس طرح کے سے جو ایک عام آدمی جو ہے وہ بے فکوب بنتا ہے اور اپنی شریر کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایک بھوکتا کی درشتی سے اگر دیکھیں وہ جو ہے اس کو اپنی value for money نہیں ملتی ہے یہ صوف برک بوتلز آخر میں ہوتی کیا ہے صرف ایک چینی سے بھری بی بوتل ہوتی ہے جس کو جرمنی جیسے کنٹریز میں تو شگر بوٹل کے نام سے کہا جاتا ہے تو کنزیور پروٹیکشن آٹ کی بات کریں 1986 میں جو یہ نیا کانون بنا تھا پہلی بار یہ ہمارے سرکار نے اس بات کو ریکنگلائز کیا تھا کانون بنانے والوں کو کہ وہ بھوکتاوں کے بھی ادھیکار ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی چیز خریدی اور اس کے بعد بھی اپنے گھر جاؤ بھئیہ تم بھوکتاو اس چیز کو اب ایک صوف برک کی بوٹل آب خریدتے ہیں 10 روپے کی 15 روپے کی اب خریدتے ہیں اور اگر آپ کی شریر کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ کانونی درشتی سے آپ کو بے فکوف تو بنایا جائی رہا ہے آپ کی شریر کے ساتھ بھی نقصان ہو رہا ہے اور کانونی درشتی سے کنزیور پروٹیکشن آٹ کے اگر ہم بات کریں it amounts to deficiency in service یعنی کہ سیواؤں میں آپ کو کوئی نمتہ پائی گئی اور اس کے لیے 1986 میں جو کانون بنا ہے اس کا جو ایک فاؤنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی وقتی کوئی چیز کو خریدتا ہے یا کوئی سیواؤں کو خریدتا ہے یعنی کہ goods and services کو پیسے دے کے خریدتا ہے تو اس کو value for money ملنی چاہے اب جیسے یہ advertisements ہیں softbrings کے advertisements ہیں ان کے اندر ساتھ ساتھ شریر کو نقصان پہنچاتے وہ تو ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اور سو بھلائیاں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو پیوگے تو آپ اتنے چوکننے ہو جاؤگے آپ اتنے آپ کو fresh feel کروگے اور اپنے آپ project کری جاتے بہت youthful نوجوان image project کری جاتی ہے تو اس کے ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے advertising council act جو ہے جو پریس کو control کرتا ہے وہ ان advertisements کے اوپر بھی بہت بڑی کڑی درشتی سے دیکھتا ہے بہت پہنی درشتی سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے advertisements جو ہیں وہ verify کرے گئے ہیں کئی بار جیسے fanless creams ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو لگائیں گے تو اتنے ماتر آپ کا جو رنگ ہے جو گورا ہو جائے گا آپ یہ جو ڈرنک لیں گے دودھ میں ملا کے دیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے اتنا نوجوان ہو جائے گا اس کی high ٹھوڑ جائے گی یہ سب چیزیں جو ہے unverified ہوتی ہیں اور جو پریس کاؤنسل جو ہے وہ بھی advertisements کے اوپر پینی نظر رکھتا ہے ان کو کھیج کے رکھتا ہے کہ آپ کوئی بھی وینا verify کرے کوئی چیز کو advertise نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھ Consumer Protection Act جو ہمارے دیش کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے Customer کے پرتی جو بھوگتا ہے اس کے پرتی کوئی جواب دے ہی ان کی ہوتی ہے دیکھ جب چیک کے اوپر پانچ کروڑ چار کروڑ روپے لکھا ہوتا ہے اور endorse کرنے والے کا نام اس پر لکھا ہوتا ہے تو اس سے بڑی آرگومنٹ کوئی ہوتی نہیں اس سمیں تو جو یہ سیلیبریٹیز ہیں ایکٹرز ہیں یا کرکٹ پلیئر ہیں یا کوئی اور فگرز ہیں وہ پیسے لے کے اور ان کی بنائی ہوئی سکرپ برینڈ کی بولی ہوئی سکرپ کو پڑ دیتے ہیں سچ ہو جھوٹ ہیں ان کو پتا نہیں ان کو پیسے لیے اور بول دیا ٹیلیویزن پہ یہ تو اصلیت ہے کیونکہ نا سیلیبریٹی کے پاس کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ جس کو میں ایڈوٹیز کر رہا ہوں اس کی کیا گنبتہ ہے اس کا کیا پرفورمنس ہے اس کی کیا سیفٹی ہے اس کے کیا فائدے ہیں وہ تو جو سکرٹ میں اس کو بول جاتا ہے وہ سکرٹ ایکٹر کی طرح پڑھ دیتا ہے کی ایمیرے کے سامنے اور اس سے بہت بڑی سنکھیا میں وہ بھوکتہ بھرامیت ہوتے ہیں اور یہ ایک بھرامک بیجیапن کے روپ میں مانا جا سکتا ہے اور اسی لیے کنزیوبا پوٹیکشن بل جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کی ایمیڈمنٹ جب آئی 2015 میں اور وہ سنسدی سمیتی کے آگے گئی تو سنسدی سمیتی نے اس میں یہ سجیشن دیا ہے کہ اگر کوئی سیلیبریٹی مسلیڈنگ ایڈویڈیسمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو برینڈ کے الاوہ سیلیبریٹی کے اوپر بھی مقدمہ کرا جا سکتا ہے اور ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں کہ کوئی بھرامک ویجیапن ہو اور اس میں کوئی سیلیبریٹی ہو تو جتنا برینڈ جمہدار ہے اتنا سیلیبریٹی کو جمہدار جائے اور ان پر جمہدار لگایا جائے چنوٹی بھی ایک طریقے سے دوسری بات میں چنوٹی بھی لیکن دلیپ چیریان جی سمجھ بڑا روپیہ ہے شریرام جی کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ کروڑ روپے جب چیک پر لکھے ہوتے ہیں لیکن کوئی تو کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے برانڈ کے لیے اپنی کمپنی کے لیے اپنے پروڈک کے لیے چین کرنا چاہتی ہو تو کیوں یا پھر میں کسی بولی وڈ سے چین کرنا چاہوں تو کیوں کسی برانڈ کے ساتھ کوئی خاص association ہوتا ہے یا صرف جس کا سکھا چل رہا آپ لے لیجئے اس پروڈک سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے دیکھیں پہر چیز تو میرا جو ماننا ہے کہ شری رام خرن جی نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ سیلی بریٹی پہ بھی پرابنتی لگنا چاہیے کہ آپ جس پروڈک کو انڈورس کر رہے ہو وہ پروڈک کا کوالٹی آپ کو جانکاری ہے کی نہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ انڈورس من کرنے والے سے بہت کئی گنا جیاد knowledge گورنمن کے پاس ہے گورنمن کے پاس testing laboratories ہے گورنمن کے پاس کئی چیزیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ایسے پروڈک پہ ٹیکس بہت جیادہ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اگر ٹیکس بڑھا دیا اور اس پہ دام جیادہ ہو گیا تو لوگ اس کو کم کنزیوم کریں گے یا اس پروڈک کو اگر جنویلی ہانکاری ہو تو اس پروڈک کو بین کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے ہم ایکس پیک کرتے ہیں کہ ہم ویرات کولی کے پیچھے یا کوئی ٹیلیویزن سٹار یا جو فلم سٹار ہے ان کے پیچھے جا کے کوئی مقدمہ کریں تو اس میں بہت لوگوں کو یہ سوچے گا کہ گورن سچی میں کچھ کر رہا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ گورن اس کو آوائیڈ کر رہے کہ ان کا جو ریسپونس بیلیٹی ہے یا تو پیسہ دیتا ہے کہ دیتا ہے تو اس میں میرے خیال میں ہانی ہے اور سیڈی بریٹی کے برین ایمیج پہ اثر پڑتا ہے پر ایک چل ریسپونس بیلیٹی جو ہے وہ گورن کا ہے اور گورن آوائیڈ کر رہے اس کو یا تو ٹاکسیشن سے یا بیچ 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 رہے لیکن جو بھی آفرز آتی ہے کیونکہ پلیئر جو ہے جنرلی ان کے پاس سمیہ بھی نہیں ہوتا ان کا جو سارا زیادہ فوکس اپنی پریپریشن پہ پریکٹیس پہ اور میچز میں رہتا ہے اور ان کے ٹورز بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کمی سمیہ ہوتا تو ان کے جو مینیجر ہیں مینیجمنٹ کمپنی اپنا کچھ کمیشن لے کے ان کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کے لئے انڈوسمنٹ لاتے ہیں اور کچھ اب تک میں خندہ چیزیں سہمت ہوں کہ تھوڑا سا پلیئر کو اور جو بھی سلیبیٹیز ہیں کیونکہ وہ رول موڈل ہیں یکسر کے لئے اور سب کے لئے تو ان کو تھوڑا یہ دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں بیسیکل جو لیکر ہے یا سموکنگ کی ایسی چیزیں ہیں یا جو ہیلتھ کے لئے اچھے نہیں تو ان کو آسان نہیں ہوتا کیونکہ شاہد ہمارے لئے کہنا آسان ہو جب جیسے انہوں نے ذکر کیا جب اس چیک پہ بڑی رکم لکھی ہو اس کو وائیڈ کرنا لیکن ہمیں یہ بھولنا چاہیے بھارتی ہونے کے ناتے اور بھارت رول موڈل ہیں تو ان کو تھوڑا دھان رکھنا چاہیے باقی جیسے بات کر رہے ہیں کہ quality کو لے کے یا کس طرح کا product ہے اتنی زیادہ detail میں تو شاید celebrities کے اور دراصل ہم سمجھ چاہ رہے کہ کوئی بھی company کسی celebrity کو hire کرتی ہے یا اسے اپنا brand ambassador بناتی ہے اور اپنا بھی اس میں فائدہ دیکھتی ہے لیکن جس طرف اشارہ کر رہے کہ celebrity جو ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو minutely observe کرے یا check کرے تو ایسے میں ایک ایڈ ایجنسی یا ان کے جو منجر ہیں ان کا ایک ذمہ داری بن جاتی ہے لیکن پھر بھی product ہے اس کی quality ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو پڑتال کرنی چاہیے تو کیسے کرنی چاہیے کیونکہ پورا کا پورا دیکھئے بڑا سا اکتانتر ہے کیونکہ ایک عام جو کنزیومر ہے اس کے اوپر ایک اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے تو یہ ہو نا چاہیے اس میں جو بیس پوسیبل ہے وہ کیا ہو دیکھئے منعکشی ویسے تو جتنے بھی سپر سٹار سپورٹ پرسنیلٹیز ہیں ان سب کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ایجنٹ ضرور ہوتا ہے پر ایجنٹ ان کی صرف یہ جو پیسے کے لین لین کا معاملہ ہوتا اس پہ زیادہ نظر رکھتا ہے نیگوشیشن پہ زیادہ نظر لگتا ہے بارگینز پہ زیادہ نظر رکھتا ہے پہ مجھے نہیں لگتا کہ ایجنٹ کی زمیداری اتنی بنتی ہوگی کی وہ یہ بھی چیک کرے کی کس چیز کو خلاڑی انڈوس کر رہا ہے کتنی اس میں موجود ہے مجھے لگتا ہے یہ خلاڑی کا خود ہی ذمہ ہے اگر وہ ایک فیرنس کر رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ زیادہ تر جو فیرنس کریم ہوتی ہیں گراہ دوسری طرح بات رہی سویٹن ڈرنکس کی ڈائیٹ ڈرنکس کی ان کا نقصان ہوتا ہے اس کچھ ریسرچ انسٹی جنہوں نے خود ان کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے لیبز ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہیں کافی سارے ڈرنکس پر وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کو پینے سے کیا کیا ہانیا ہوتی ہیں وہ سب سرانے سے کوئی بھی فائنانش ہانی پہن سکتی ہے کچھ ایکس ایکس لیہا سے ہم کرکٹ کو لیکن باقی کھیلوں کو لے ستی نہیں ہے لیکن سوشیل کمار جیسے کھلاڑی ان کو اتنے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں کہا گیا یا ان کو اپنا برانڈ انڈوسمنٹ کرنے پہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے کس سیگمنٹ کے آپ رول موڈل ہو اور آپ ان کو بتانے جا رہی ہو لیکن شریرام خننہ جی یہ تھوڑا سا اور ہم کو بتائیے کہ دیکھئے صرف یہ کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے جو فوڈ پروڈکٹ ہیں یا خاص اور شراب یا سوف ڈرنگ سے ان کو لے کر اب بڑے بڑے جو بیلڈرز ہیں انہوں نے بڑے بڑے کھلاریوں کو بڑے بڑے بولی ووڈ سیلیبریٹیز کو ہائر کیا ہوا ہے اب گھر کتنوں کو نہیں مل رہے تو ہم سب جانتے بقاعدہ شوز کرتے اس کے انڈورس کیا اور ہزارہ لوگوں نے اشتہار دیکھ کے اور امرپالی بیلڈر کے نویڈا میں اپنے فلیٹ بک کرے اور اس کے بعد جب ان کو فلیٹ نہیں ملے تو انہوں نے دھونی کو کہا بھی تم کیا کر رہے ہو دھونی نے اس انڈورسمنٹ سے ویڈراؤ کر لیا اور کہا میں میں آگے سے نہیں کروں گا پرم تو یہ دیکھ آج کی تاریخ میں آمرپالی بیلڈر کے خلاف انکواری جو ہو رہی ہے اتر پردیش گورننٹ کی اس کے بیسیوں پروجیکٹ جو ہیں وو انفرنش ہیں اور جنہوں نے دھونی کی تصویر دیکھ کے پیسے جبا کیے تھے ان کا بھوش اندھکار میں ہیں تو کیا مس دھونی جمعوار رہی ہے ان کی اس situation میں کیا انہوں نے وریفائی کیا کیا کس بیلڈر کو میں ڈوٹرز کر رہا ہوں کیا لوگوں کے پیسے مار لے گا اس کو پتا نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ جمعویداری مہیندر سنگھ دھونی آگا پیچھا جو ڈیلیجنس کرے اس کی اور دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یا گلت کہہ رہا ہوں یہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ نہیں کر سکتا پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا مہیندر سنگھ دھونی اتنا جمعویدار ہے جتنا عمر پالی لگ سے بڑھ رہے ہیں دبل جی بٹی میں وہ پڑ گئے ہیں تو کیا یہ فیر ہے بلکل فیر نہیں ہے اس لئے ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اپنا پیسہ مل گیا ہے جتنے دن یا جتنے سال اس برینڈ کے ساتھ اسوسییٹ رہے لگاتار کمائی کرتے رہے اور اپنا بہت ہی آرام سے وہ نکل بھی گئے لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر پیسہ لگایا اور اب سوال ہے صرف ان کے سامنے کہ ان کے پیسے کا ہوگا کیا ان کو گھر ملے گا یا نہیں ملے گا تو ایسے میں جو ستھی ہے برینڈ endorse کسی نہیں لیکن ایسا ممبئی میں ہوا کرینا کپور کو برینڈ ایمبیسٹر بنا کر ایک بیلڈر نے قریب پندرہ سو کروڑ کی تھگی کی ہے پوری ریپورٹ دیکھئے پہلے پھر چڑھ جا ہم آپ کو ساری کہانی بتائیں اس سے پہلے آپ کو ایک وکی دکھانا چاہتے ہیں یہ وہ ہی بیلڈنگ ہے جس کے لیے مشہور ابھی نیتری کارینا کپور کو برینڈ بیسڈر بنایا گیا تھا اس پروڈیکٹ میں قریب پانچ سو لوگوں نے اپنی مہنت کی کمائی لگا رکھی ہے لیکن اب ان کے اپنے گھر کا سپنا ایک ادھورا سپنا ہی رہ جائے گا کیونکہ یہ ماسوم لوگ کارینا کبور کی آداؤوں میں فس کر تھگی کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکی پوری دنیا میں کلیبریٹی پر لوگ آنکھ بند کر کے وشواس کر لیتے ہیں دنیا دنیا دو ہزار تیرہ میں یہ بلڈر کے پاس بک کیا ہوئا ہے ابھی تلک مجھے نہ گھر میلا ہے نہ وہاں سائیڈ پہ کچھ کام چال ہوئے کچھ بھی نہیں ہے سی بل بچہ تھا اور ہم لوگ ان کے پیچھے گھومتے رہے اور گھومتے رہے ان لوگ نے آفیس کام کاج بند کر ہم لوگ بھگا رہے اور مور دن 200 300 پیپل ان کے پیچھے پڑے ہو ہے نبی ممبئی کے مشہور بلڈر تھاکور بردرز منار نام سے ایک پر کام کر رہے تھے اور کارینا کپور کو اس کے ویجیапن کے لیے چُنا گیا تاکی زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پروجیکٹ میں نیویش کریں تھاکور بردرز کے منصوبے بھی پورے ہوئے ایک فلیٹ کو دو دو لوگوں کو بیچا گیا انہوں نے قریب 1500 کروڑ کی تھگی کی تھگی کا مقدمہ بھی درج ہوا ان میں سے دو لوگ گوپال تھاکور اور ہسموک تھاکور کو گرفتار کر لیا گیا کمپنی کے کچھ اور ادھیکاریوں کی تلاش پولیس کر رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کی کیا سیلیبریٹی کے زریعے بڑے بڑے بیلڈر صرف لوگوں کو دھوکا دینے کا کام کر رہے ہیں اور کیا عام دن تا کے بیچ آئیکن مانے جانے والے تین سو سے زیادہ لوگ لٹے ہیں اور لگ بھگ پندرہ سو کروڑ سے زیادہ روپے لوگوں کے ڈوب چکے ہیں فیلال ابھی تھاکور برادرس سلاکھوں کے پیچھے ہیں پولیس پوستاج کر رہی ہے عدالت میں سنوائی چل رہی ہے لیکن جن لوگوں کے خون پسینے گاڑی کمائی ڈوب چکی ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ کب انہیں نیائی ملے گا اور انہیں کب گھر ملے گا کہ ہمارے سنڈیب مہرے کے ساتھ گوپال سا نیوز ورل نبی ممبائی اور ہمارے ساتھ امان مہمان موجود ہے ریکھا اگر وال جی یہ دیکھئے کیونکہ اب یہ تو تھگی کا بھی ماملہ ہے اب تھگی کے ماملے میں جو بیلڈر ہے وہ تو ہو سکتا ہے کارینا کپور بھی کیا اس جد میں آ سکتی ہیں کیونکہ ہم اس لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ سیلیبیٹیز بھی کم سے کم اس ویویق کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اگر سپنا پورا نہیں ہوتا ہے جو کہ آپ بیچ رہے ہو تو آپ بھی لپیٹے میں لیے جاؤ گے دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں پہلی بات تو ہے بیلڈر نے تھگی کری ہے اور اگر بیلڈر نے سمیہ سے مکان کو نہیں بنایا تو کنزیومر کوٹس جو ہیں اگر درج کرنا چاہے تو اکنومی کوفنس جو ہے وہاں پر جا کے اکثر جو گراہک ہے جن کے ساتھ پوری جیون کا جو پیسہ نویش کرنے کے بات بھی ان کو مکان نہیں ملتا ہے تو کنزیومر کوٹس کے اکثر یہ ماملے دیکھے جاتے ہیں کہ ایک طرف کنزیومر جو ہیں اور آج کل ہمارے دیش کے دنے محیم چلی بھی جس کو کہتے جاگ گراہک جاک جو جاگے جو ہوتے جب وہ اپنی کمپلینٹ کو درست کرتے تو ایک تو کنزیومر کوٹس میں کمپلینٹ کری سکتے ہیں ساست اکنومی اوپنس ونگ کے بیلڈر کے خیلاف کر سکتے ہیں تو یہ تو رہا ایک پہلو دوسرا پہلو جو آپ سوال پوچھا کہ کارینا کپور جنہوں نے اس بیلڈر کے اندر یہ پروجیکٹ کیا کہ آپ اس کے اندر اپنا مکان کھری دیے کیا کارینا کپور بھی جو ہے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی فلم سٹار ہو کیا وہ اس کے لپیٹے میں آ سکتی ہیں اس کو سارا یہ دیکھ نا پڑے گا کہ اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں مس لیڈر ایڈر 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 پرس کاؤنسل کے جو رول جہا پر بیشک کہ مس لیڈر ایڈر سوچ دو بار سوچ نا چاہیے اس سرے بار بار سوچ نا چاہیے پر اگر دوسری بات دیکھیں کہ کسی درز ہو سکتا ہے 420 406 420 406 یعنی دھوکہ 420 دھوکہ دھوکہ دڑی اور 406 جس کو کہتے امانت میں خیانت یہ دونوں دھارائیں جو لگتی جو گراہ انگلی اٹھاتا ہے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کارینا کپور نے یا کسی بھی سیلیبرٹی نے اگر بھاگ لیا تو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا پرانتو اپنی اوپر بھی اس نے پیسے کوئی بیریفٹ لیا یعنی میرے کو دھوکہ دے کے ان کو کوئی تیرے لاب ہو تو یہ اس تیرے بات اگر سیلیبرٹی کے آخر آپ ثابت کر دیتے ہو تو بے شک کوئی بھی سیلیبرٹی جو ہے وہ بھی کانون کے چنگل کے ادھر آسکتا ہے تو دھوکہ دھڑی کا جو ماملہ ہے وہ اس کے اوپر درز ہو سکتا شری رام خاندہ جی گراہ کیا کرے گراہ تو برینڈ کو زیادہ توجہ دیتا ہے کئی باری اب گراہ کتنا ماسوم ہے کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کارینا کپور اگر آپ کہ رہی ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے یا یہ پورا کپور جو کیمپس بننے جا رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کارینا کپور وہاں رہیں گی نہیں رہیں گی یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن لبھانے کے لئے جو کر لیا جاتا ہے تو گراہ ہک آ بھی جاتا ہے چنگل میں لیکن سمجھائیے ان درشکوں کو ہمارے لیے کہ آپ کارینا کو دیکھ دھونی کو دیکھ دیپکہ دیکھ 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 دیش میں لاکھوں ایسے گراہ ہیں کرونا ایسے گراہ ہیں جو بینہ سوچ سمجھ کی محنت کی کمائی کو لٹا دیتے ہیں وہ ایسے منبھاونے جو ویجیابن ہیں ان کے چنگل میں آجاتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی کو کھو بیٹھتے اس لیے کیول میرا ان کو ایک ہی کہنا ہے جاگو گراہ جاگو سوچو سمجھو پھر خریدو دیکھو کیا خرید رہے ہو اس کے بارے جانکاری لو اس سمیں دیش میں بھوکتہ سنستان جو ہیں وہ کنزیومر کی پروڈکس کی ٹیسٹنگ کر کے ان کی ریٹنگ چھاپ رہے ہیں اس کی میگزین برینڈ کے خلاف شکایتیں ساری سامنے آ جائیں گی تو پہلے سوچئے ریسرچ کیجئے اور پھر خرید دیئے آنکھے بند کر کے خریدنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکل کیونکہ ایک بار آپ کی جیب سے پیسہ گیا تو آپ کو پیشانے بھی نہیں بلکل اس لیے یہ جمعباری گراہ کی ہے کہ وہ اپنی جمعداری سے اپنے محنت کی کمائی خرچ اور سوچے سمجھے سلا کرے جانکاری اکٹھا کرے اور آج کی تاریخ میں تو ابھوکتہ سلسطہ ہیں جو اپنی magazine شاپ رہی ہیں اس میں کئی سارے ابھوکتہ وسطو کے لیبورٹری میں ٹیسٹنگ کرا ریٹنگ جاتی ہیں کہ کس میں کی کمی ہے کون سی بڑیا ہے کون سی کم بڑیا ہے کون سی بلکل خراب ہے سب آپ کو آج مل جائے گا بلکل سی کوشش کریں جاگروک ہونے کی ضرورت ہے بھوکتہ کی جمواری ہے جی رائیٹ سر اور دوسری بات ابھی چیرین صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا تھا یہ سرکار کو کرنا چاہیے میں اس کو بالکل غلط مانتا ہوں سرکار کیوں کرے برینڈ اور کمپنی جس مال کو بنا رہی ہے سرکار سے زیادہ معلوم ہے کیا اس کی جمہداری ہے اور سمسدی سمیتھی سفارش ہے سر غلط جانکاری لے سمسدی سمیتھی میں سفارش کی گئی ہے بقاعدہ دس سال تک کی قید یا پانچ لاک کا جرمانہ پانچ سال کی قید ہو سکتی سفارش کی گئی ہے سر دلیپ چیرین جی کچھ کہنا چاہ جو کہا کہ اگر گراہ خود جاگرد نہ رہے تو اگر کارینا کپور کے اوپر آپ دیکھ کے آپ کو فلات خرید نہ ہو تو گلتی آپ کا بہت زیادہ ہے تو یہ سوچ کے چلنا پڑے گا کہ اگر آپ کارینا کپور کے اینڈورسمن پر کوئی سابون خرید یا شیمپو خرید تو وہ الگ بات ہے پر اگر فلات کے ماملے میں آپ کارینا کپور کو بلیب کر رہے تو یہ جو گراہ کے اس کا بھی بہت جمعیداری زیادہ ہے اور ایک چیز اور سر دیکھئے بڑا نام جتنا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کے ساتھ ایک طریقے سے برانڈ بھی جڑتا ہے اتنا زیادہ دام بھی چکا جاتا ہے اور دام جو ہے کسی بہت expensive endorser کو use کر رہے تو آپ آپ کو بھی یہ پتا ہونا چاہئے کہ وہ endorsement کا جو پرائس ہے آپ کے product پہ بھی لاغو ہوگا اور آپ کا product کا price اس کے وجہ سے اوپر آ رہا ہے تو آپ کو quality چاہیے تو ایسے product ڈھونڈ چاہیے جہاں کوئی endorsement نہیں ہے اور جہاں company جیادہ تر ویجیابن بھی کم کرتے ہیں پر product پہ جیادہ دیتے ہے جی آہ وینیت آپ کو بتائیے کہ دیکھیں کوئی بھی company اگر perform نہیں کر رہی ہے تو کئی باری ہوتا ہے کہ performance اپنی اچھی کرنے کے لیے آپ بڑے ناموں کا سہارہ لیتے اس میں کرکیٹرز ہو سکتے ہیں جو بھی سیلیبریٹی ہے لیکن اگر brand ambassador جو ہے وہ mislead کرتا ہے تو کیا liability fix نہیں ہونی چاہیے اور جس طریقے سے شراب یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا صحت کے اوپر خراب اثر پڑتا ہے تو اگر ویرات کچھ کہہ رہے ہیں یا کبھی سچن کی نعرہ کرتے ہیں تو اس کا ایک impact کیا ہو سکتا ہے باقی اور لوگوں پر بھی جو کی پیسے کے یا کسی بھی کارن اس طرح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور جنتا کا نقصان کر جاتے ہیں دیکھیں منعکشی سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں کہ ویرات کولی نے ایک ادھارن سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی product کسی بھی کسی کسی بھی وہ بند پڑے ہیں ان پہ کام نہیں چل رہا ہے جو گراہ ہے اس کو لوٹا جا چکا ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گراہ صرف کارینا کپور کو دیکھ بین دینا اور اپنے کلائنٹ کو پیسہ کما کے دیگا تب ہی وہ خود بھی پیسے کما سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کمیٹی بھی سیٹ فین کے لیے صحت مند ہے یا نہیں ہے جی آج دیکھئے کئی باری سچ میں جانکاری نہیں ہوتی ہے اور جانکاری جھٹانے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ برینڈ کے ساتھ ایسوسییٹ ہو جاتے ہیں ایگریمنٹ کے میڈل میں اگر آپ بریج کرتے ہیں تو بھی آپ سکتے ہیں لیکن آپ کو جانکاری کیسے ملے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن جب آپ جڑتے ہیں تو پھر آپ آن نہیں کریں گے اگر چیزوں کو تو یہ دوسرا سوال ہے لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ سپوز جو کرکیٹر ہیں ان کو بی سی 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 آئی اچھا خاصہ لیکن باوجود اس کے ایسی کیا ضرورت ہے باقی چیزوں کی طرف جاتا ہے جن چیزوں کے بارے میں کوئی جانکاری ہے ہی نہیں سوال درنگ کے بارے میں اس کے اندر کیا ہے کنزیوم کرنے سے کیا ہوتا ہے لیکن پیسہ ہے تو پھر وہ خلاری جاتا بھی ہے تو پھر سیلیبریٹیز ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے جو بھی product endorsement کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جانکاری پرابت کرنا بہت زیادہ ڈیٹیل یا ریسرچ تو نہیں کر سکتے کی اب جیسے صاف رنگ کا پتا ہے کی اسے کیا نقصان ہے پتایا جاتا ہے چینی کی بوٹل ہے تو تو ان چیزوں کو آوائٹ کیا جا سکتا ہے لیکر ویس کی یہ چیزیں آوائٹ کی جا سکتے ہیں پاسٹ میں بڑے players نے ایسے کیا سچین تندر کرنے کیا مجھے دھیان ہے ویویس لکشمن نے ایک لیکر کے ایڈ کے لئے منع کیا تھا تو یہ بڑے بڑے موٹی چیزوں کے لئے تو منع کر سکتے ہیں باقی پوری طرح سے اگر کسی product میں خرابی ہے یا جیسے زکر ہو رہا ہے فلائٹ کے بارے میں اس میں سلیبریٹیز کو پورا ذمہ دار تھرانا مجھے لگتا پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا اس میں سلیبریٹیز کیا یہ فرز بنتا ہے کہ جو بھی جس فلائٹ کے لئے جو بزنس من کے لئے وہ انڈوس کر رہے ہیں اس کا تھوڑا بیگراؤن لینا ان کے لئے بھی امپورٹن ہے کی وہ کس طرح کے ہیں ان کے فائنانشل سٹیٹس کیسا ہے لائیبیلٹیز کتنی ہے ایسیڈ کتنا ہے تو یہ موٹے طور پر جانکاری لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جب اتنے بڑے لوگ جڑتے ہیں تو عام لوگ کا اس کمپنی پر وشواہ جاگتا ہے ہر انسان کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ جب جڑتے کانفیڈنٹ رہیں گے میرے خیال سے زیادہ نولیج ہوگی اس کے بارے میں آپ لیکن گاڑیوں کے بارے میں آپ کو بالکل معلوم نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہے لیکن گاڑیوں کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی طرح سے بہت سارے پروڈکٹس ہیں ہم صرف چنیندہ پر بات کر رہے ہیں لیکن اس کی جانکاری بہت حد تک سمبھ نہیں ہے لیکن آپ ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں دوسروں کو دوسری چیز کا استعمال کرنے کے لئے کہتے ہیں یہ ایک جو gap ہے تو یا تو پھر یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیوں کسی برینڈ کو endorse کیا جائے اگر پھر یہ ستی ہے کہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ دوسروں کو کیسے کیوں کنونس کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتا ہے کسی کے لئے ٹھیک نہ ہو یہ ڈیسائیڈ کرنا تو کنزیومر کا ہی کام ہے باقی جس سے مجھے لگتا کہ جن چیز دو چیزوں کا آوائیڈ کرنا چاہیے وہ health and safety اگر کوئی سیلی بیٹی کوئی endorsement کر رہے تو وہ یہ make sure کرے کہ health رکھتے ہوئے سیلی بیٹی کو اپنے endorsement پک کرنے چاہیے چھیک ہے دھیان تو تمام چیزوں کا رکھنا چاہیے لیکن وہ دھیان رکھا جاتا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک آپ کوئی ایسا case یاد ہے جس میں کچھ ایسا concrete ہوا ہو جس کو لے کر ایک example set کیا جا سکے کہ انہوں نے اس product کو endorse کیا یہ نقصان ہوا اور اس کے بعد ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ نقصان جو consumer ہے وہ ہی سمحہ اٹھاتا ہے celebrities کو کسی طرح نقصان اٹھاتے ہم نے نہیں دیکھا صرف پیسہ چھاپتے بناتے دیکھا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اگ اگ ترنت ایسا کوئی particular case نہیں یاد آرہا میرے سمارن پہ نہیں ابھی ہاں پرنتو ایک وکیل ہونے کے ناتے کنزیومر کوٹ میں ایسے کئی سے cases بھرے ہیں اور ہم ریال اسٹیٹ کی بات کریں جیسے کھنی نے بھی کہا بمبائی کے اندر ہو رہا ہے ڈلی میں ہو رہا ہے ہر شہر کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک ریال اسٹیٹ کا بھوم آیا تھا اور اب لاکھوں کی تعداد کے ادر cases پڑے بڑے بڑے بیلڈروں کے خلاف آم رپالی کی جیسے ہم نے بات کری دھونی نے بھی اس سے پربھاویت ہو کے اپنے جیون کی جو پونجی تھی اس پروڈکٹ کے اندر اپنا سپینڈ کر دیا کہ گاڑی کی بات کر رہے ہو موٹر کار کی یا کسی فلیٹ کی بات کر رہے ہو یا اگر ہیلت سیفٹی کی بات کر رہے تو کون ڈرنگ کی بات ہوتے تو کئی بار جو اس طرح کی بات کورٹ کے اندر اٹھتی ہے پر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں تو ابھی تک کسی ایسے سیلیبرٹی کو سزا دینے کا ادھیکار بھی نہیں ہے کی جو اگریمنٹ ہوتا ہے وہ گراہ کے بیچ میں اور جو بیچ نے والا اس کے بیچ میں ہوتا ہے تو جب آپ کسی سیلیبرٹی کے ساتھ میں کانٹریکٹ ہی نہیں ہے تو آپ کنزیومر پروٹیکشن ایٹ کے تحت تو آپ ایسی سیلیبرٹی کے اوپر کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے آپ کہے بھی سکتے ہو کہ میں پر آپ اس سے کچھ نہیں مل سکتا ہاں پر اگر آپ فوجداری کا مقدمہ درست کرتے ہیں تو شاید آپ پر اگر پوری چین کر دیں ایک لنک کڑی سے کڑی جوڑ دیں تو شاید کوئی جو جاگروک اور انرجیٹک کوئی جو کلائنٹ ہو آگے اس کو فالو کر سکتا ہے ہماری جی دیکھ یہ تو ہوئی کہ ہم سوف ڈرنک کائیڈ نہیں کریں گے یا شراب کائیڈ نہیں کریں گے یا پھر جو بیلڈرز ہیں ان کو لے کر جو ستی ہے یا بہان کو لے کر جو ستی ہے ہمارے سرکاری سکیمز ہیں ان کو لے کر بھی برینڈ ایمبیز کی ضرورت پڑتی ہے سوچ بھارت ابھیان چلا گیا اس کے لیے کہ نومینیٹ کیا گیا سیلی بریٹیز کو تو یہ کیا ہمارے ایک طریقے سے سسٹم میں اس کے ضرورت ہو گئی ہے اس لحاظ سے میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب تک ہم کو کو سمجھائے گا نہیں ہم سمجھتے نہیں ہے اپنا ویویق ہمارا کام نہیں کرتا ہے بینہ کسی کے بتائے ہوئے دیکھ سیلی بریٹی کو یوز کرنا دو چیز ہے ایک تو ہم جو کمپنیز ہیں وہ شورٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیسے کسی بھی طرح سے کمپنی کا نام اوپر اٹھائیں اور گورنمن جب اس کو کرتے تو ایڈوٹائزنگ ایجنسیز کا یہ کوشش ہے کہ ہم سیلی بریٹی کو پیسے دے کے لوگ جیادہ ویجی پن کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں میرے سمجھ میں جو آیا ہم جو پابلک ریلیشنز پہ کئی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو پلان ہے یا یہ جو ایمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت دیر لگتا ہے پر سیلی بریٹی کو یوز کر کے ان کے انڈورسمنٹ کے وجہ سے جیسے انسٹین کافی ہوتا ہے اسی طرح کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کنزیومر ہو یا جو بھی جو بھی کسٹمر ہو ان کو آکرشت کرنے کا جلدی کا طریقہ ہے تو اس جلد باجی میں کئی لوگ پس جاتے ہیں اور کئی کمپنیز اس کو یوز کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی آج کل اسی طریقوں کو یوز کر رہے کیونکہ گورنمنٹ کو بہت جلد باجی کی ایک شاید ان بازار کی وہی ڈیمانڈ بازار کون ہے آم آدمی بازار ہے وہاں تک اگر پہنچنا ہے تو آپ کو برینڈ امیزر کی ضرورت ہے سوچ صفائی جیسی چیز ہم برینڈ امیزر کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں کیا واقعی ہماری واسطوک ستی یہی ہے ہم اس پری سندر اور لبھاونا وہ نظارہ ہے پرانتو اس کو لوگ دیکھ نہیں بات ہیں کیونکہ پتہ نہیں کون سے جنگل میں کون سا مور کہا رہا ہے اسی لیے سیلیبریٹی کی ضرورت پڑھتی ہے مارکیٹ میں اپنے برینڈ اپنے پروڈکٹ کے کریکٹر چکس پہ جھان کیندریت کرنے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیلیبریٹی کو انڈورس پہ نہیں کرنے چاہیے کریے اور ابھی جب کرکٹر مہدی نے کہا کی ہیلتھ اور سیفٹی والے پروڈکس کو ان کو آوائید کرنا چاہیے میں وہ مانتا ہوں پرانتو اتھنا کافی نہیں جو بھی آپ سکرین پہ بول رہے ہیں کیا آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کیا ہے کی یہ ستی ہے اور ستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پرانتو آپ کے پاس ڈیو ڈیلیجنس کرانے کے لئے ایجنس ہیں جس طرح اپنے ایجنس رکھا ہے پیسے کمانے کے لئے آپ ایجنس کو انگیج کریے جو کی تحقیقات کریں اس کے دیو ڈیلیجنس کریں اس کے منفیکٹورنگ پروسس اس کے سیفٹی آسپیکٹ اس کے کنزیومر سٹینڈنگ اس کے کمپلینٹس اس کے کلاف کیس کتے چل رہے ہیں سارا کچھا چھتھا ساتھ میں ڈیلیجنس بننا